ہلو سٹوڈنٹس آج ہم پھر آپ سے انٹریکٹ ہیں کلاس لائیوٹ کے بچوں کے ساتھ آپ جانتے ہو کہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں پیچھے سے پونٹیکل سائنس ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے آج اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں ہم نے جو بھی کل سے چھوٹی چھوٹی ٹرم جو تھی ہم کسی بھی چیز کو اس کو چھوڑنے ہیں جتنا سا لگے گا تو آپ کو ہر آسپیکٹ کے بارے میں جانداری دے رہے ہیں جہاں جہاں تک جان رہا ہے تو سٹوڈنٹس جیسے کی آپ جانتے ہو ایلیکشن اور ریپریزنٹی جوز میں ہماری ٹرپس آرموسٹ کبر ہیں تو اب جو ہے آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک دو پوائنٹس جو ہیں ایک دو ٹرمز جو ہے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ کو بسکس کریں تاکہ ہمارا پورا یہ جو سسٹم ہے ہم پورا کہیں ہم پہلے سے ایک ٹرم ہے جیسے پولیٹیکل مائنورٹی ایک ٹرم ہے پولیٹیکل مائنورٹی تو مائنورٹی مائنورٹی مینز کام اکسیریل جن کی کام ہے جو کام ہوتا ہے اسے مائنور مینز چھوٹا مائنورٹی مینز جو چھوٹے سے بنا ہوتا ہے تو اس سسٹم میں پوریٹیکل مائنورٹی ریفرز تُو دی بائیت اپوزیشن مائن یہ ریفر کرتی ہے اپوزیشن مائن جو پارٹی تھوڑا کام آتی ہے means a opposition party after the election after the contesting candidates are declared the result of all the constituencies declared by the concert authorities at the counting time may jab yeh counting ke baad all the results of contesting candidates are declared to us hume kya ho ta hai ki joh haare jeethe oye the electric members ki electric representatives ki list joh hai ko a jaati hai unke baad list a jaati hai jib to eek mocha mir jata hai government banane ka eek mocha diyata hai har isko mocha diyata hai party ko eek banane ka suppose so joh party johan peh eek se johan peh single party ka system to hai hai double party two party system bhi nahi hai here in our area here is a multi party system means johan peh single party system hai multi party system me johan wo kabhi kumar aise ho jata hai ki ahi yeh joh party johan party johan party johan party johan koi bhi party Aksiyak me欣 pehico me johan peh應該 його Arünk حکومت بنائیں گی جسے ووٹ آف کانفیڈنس جو ووٹ آف کانفیڈنس حکومت میں لے سکتی ہے جس کو یہ اندازہ ہے کہ میرے جو کوٹنگ جب ہم ہمارا ہمارا گورنمنٹ بنانے کے بعد جب ہم گورنمنٹ کو فریم کریں گے ہم شکل دے دیں گے اپنی اس اعکان قانون ساتھ کو ہم دیں گے ہم منسٹرز بغیرہ بغیرہ بنانے کے لیے پیارے تو اس سمیں ہمارا جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی کیا اس کی مجارٹی ہے تو مجارٹی والے جو ہیں جن کی مجارٹی آئے گی تو دیویل فریم گورنمنٹ وہ گورنمنٹ بنائیں گے ان کی گورنمنٹ دھوکیں اور جو رو گورنمنٹ سے جو اس سے الگ لیں گے مینز وہ اپوزیشن کا کام کریں گے وہ اپوزیشن پہ بیٹھیں گے اور ہماری ڈیموکریسی میں جب تک اپوزیشن نہیں ہو تو اچھے کام نہیں بات دیں اس اپوزیشن ہے اس اپوزیشن ہے اس اپوزیشن ہے اس بیٹھیں گے وہ اچھے کام ملیں گے تو سمپل مہیں ہم بول نہیں ہے کہ پولیٹیکل منٹی ریفرس ٹو دی اپوزیشن پارٹی آفٹر دی ایلیکشن پارٹی ہوں گیڈس میڈرٹی اور ان کو ہی پولیٹیکل میناٹی کہا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی ایلیکشن کے بعد جس پارٹی کا جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں گی جس کا سب سے زیادہ نمبر ہو جائے گا جو پارٹی آپ نے ساتھ لے کے دوسروں کو چونکہ ہاں ہونگی ہے ایلینیا، الگارسٹور کی There is a provision in our constitution that the coalition governments are framed here بلکی سنگل پارٹی جو حلک نے بھی آیا ہے۔ اس مراحلتی سے دیال تو کلیشن گوھرمٹی بہنی ہے۔ اس میں ہماری کرتے میں ایسا کریجی ہی ہے کہ ایسا کر سکتا ہے تو جسا ہی گئے اور دوسری دوسرے ہیں فر ایک اگر دو تین پارٹی جو ہیں ہیں تو ان میں سے جو پارٹی سمسید زیادہ ہے تو وہی اپوزیشن کا کام کریں گے تو یہاں ادھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن میں بیٹھنے والے پارٹی ہے تو وہ مائناٹی بن جاتی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ پرویجن ہے کبھی کمار اگر ان کا ووٹ آف کارمیڈنس وہ لوس کر جاتے ہیں اپنے کانفیڈنس نہیں دکھا سکتے ان کے ساتھ ممبرشیپ پورے مجارٹی میں نہیں ہیں تو دوسرے پارٹی جو اپوزیشن والا والی پارٹی ہے وہ لیگلی اس کو کلوٹ کر سکتی ہے مطلب وہ اس کے لئے مجارٹی میں کلوٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاں کو تو یہ تھا ہمارا پولٹیکل مائناٹی اب نیکسٹ ایک ٹرم ہے جو ہم پڑھیں گے آپ وہ سیمپل میجارٹی ریپریزینٹیشن سسٹم ہے سیمپل سیمپل میجارٹی میجارٹی ہم ریپریزینٹیشن سسٹم سیمپل میجارٹی ریپریزینٹیشن سسٹم تو ریپریزینٹیو مینز ایریکشن ہوتے ہیں ریپریزینٹیو چھونے کے لئے اور سیمپل ریپریزینٹیو کا یہ ریپریزینٹیشن کا میتھرڈ مینن کیا ہے کہ کبھی ہماری بار جہاں پہ دو پارٹی سی زیادہ ہیں یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ جہاں پہ ملکی پارٹیز ہیں جہاں انڈیپینڈنٹ کرنیٹس لے کے بہت زیادہ کٹیس لوگ کر رہے ہیں ایریکشن میں ہماری ایٹی کابر کامل اوبزرویشن ڈیٹ نو ہی ہے کہ کسی بھی سٹیشن کسی بھی کانسٹیچنسی میں ہمارے دو میمبر نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایٹی کابر کامل اوبزرویشن کی دس دس بارہ بارہ ہی ہیں ان کی کبھی کوارڈ ڈو پیلٹ یونٹس جو ہے آج کل ایوی 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 ایک ہمارے دو دو باکشیز کو ملایا جاتا ہے تو اتنا نمبر سمٹ جاتا ہے تو سمپل ہم اس کو ڈیفائن کریں گے دا سیمپل ریپریزینٹس سیمپل مجھاورٹی ریپریزینٹیشن سیسٹم ڈیکلیرز ڈیٹیرز ڈیٹیٹ ایٹیٹ ایٹیٹ ہوں سکر گوٹ ہوسکے یہ وہ سسٹم ہے ہم بولیں گے کہ سپوز یہاں پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی سیمپل مجھاورٹی سسٹم جہاں پہ لوگ کینڈیٹس ہوں گے وہاں پہ تو بلکل اس لیے ہو جائے گا ایک جو سا جہادہ لے گا تو وہ جہادہ لے جائے گا اور جہان پہ ڈبل پارٹی سسٹم ہے وہ وہاں پہ وہ ایبسلیوٹ مجھاورٹی بھی لیتا ہے تیلوٹے پہ بھی اٹھ کلوٹے بھی بھی بسیمپل مجھاورٹی سسٹم پہائی ڈیپریزینٹس سیسٹم ہے مینز ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے کہ سپوز ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ فیل سے بھائیو کرنے ڈیٹس ہیں ایک وان ٹو تھری فور ایڈ فائل اور جو ہے یہاں پہ ٹرینگلل مقابلہ ہے ترکونی مقابلہ ہے تو دو ہمارے بلکل کام لے گئے ہیں تو اس صورت میں بھی سپوز اگر ٹھیک آرڈ کپیٹیجن ہے ٹیم ایک چار اور پانچ کے درمیان پر مقابلہ ہے ایک چار اور پانچ کے درمیان مقابلہ ہے پھر تین اور دو ہمارا جو ہے وہ پیچھے رہے ہیں لیکن ڈسپائٹ آر تیٹ کی یہ جو ہے پورے جو جیتے گائیں میں سے وہ وارڈ فیفٹی پرسن سے زیادہ نہیں لے گا means that candidate جو ان پانچ میں سے وہ candidate جو ان پانچ میں سے سب سے زیادہ ووٹ لے گا یہاں پہ میکٹر نہیں کرتا کی اسے ایبزل بجاٹی کی وہ پچاس پرسن سے زیادہ ووٹ لے یہ میکٹر یہ نہیں نہیں کرتا لیکن اس سنبل بجاٹی ریپرسیٹیشن سسٹم میں یہ سسٹم ہے کہ وہ بندہ جو دوسرے سے زیادہ ووٹ لیتا ہے ایون کی وہ کبھی کمار تھرٹی پرسنٹ ووٹ بھی لے گا سپوز اگر وہ کانٹیسٹنگ کانڈیٹس میں پانچ ہیں تو پانچ کی پانچ جو ہے ہمیں بلکل زبردست مقابلہ ہے فیس نیک ٹو نیک کمپیٹیشن ہے ان کا زبردست مقابلہ ہے تو اس صورت میں کانڈیٹس جو ہے وہ بلکل کم پرسنجیز ووٹ بھی لے گا ایون تھرٹی تھری تھرٹی پرسنٹ سے بھی جتنے گانڈیٹس زیادہ ہوگے اتنا ہی اگر وہ دے لے سپوز موردن ٹین ہی اور سارے جو ہیں وہ دہ دس پرسنٹ ووٹ لے تو مینز ہم بول سکتے ہیں کہ سیمپل بجارٹی ریپنزنٹیشن سسٹم میں ایسا پرویزن ہے کہ وہ یہ ایسی ٹرم ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممبا وہ ممبر بور ریپنزنٹیٹیو جو باقی بھوسری کرنگیٹس سے تھوڑے ووٹ زیادہ ان سے ایک ووٹ بھی زیادہ لیتا ہے تو ہی اس ڈیکلیرڈ ایز ایلیکٹی ڈیجیز ووو جیتا ہوا کا سمت کیا جاتا ہے اس سسٹم کو اس کو جو کیا مولتے ہیں اس کو یہ جو ہے سیمپل بجارٹی ریپنزنٹیشن سسٹم مولتے ہیں تو ریپنزنٹیشن سسٹم مطلب ایسا مسئلہ جہاں پہ جو کنیٹس دوسرے کنیٹس سے زیادہ موٹ لیں گا اب نیکسٹ آئے گا کہ ہم یہ ایلیکشن میں ایک دوسری تیم آتی ہے کیونکہ ایلیکشن سے ہمارا نیشنیزم کا رہن بڑھتا ہے اور ایلیکشن میں پارٹیسپیشن کرنا بہت ضروری ہے ہم کس کسیم کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو جتنی اچھی آئے گی کہ جتنے ہوں اس میں پارٹیسپیشن کریں گے جتنے لوگ اس میں حصہ لیں گے جتنے زیادہ تک تنگوں زیادہ ہوگا مینز اتنی ہی ہماری اچھی آکومت بلیں گی تو سپورز اب ہم پولٹیکل پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیسپیشن کیا ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیسپیشن پارٹیسپیشن کیا ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیسپیشن 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 میں ہم کس طریقے سے پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں کیا صرف جو الیکشن لڑے گا کیا اسی کا پارٹیسپیشن ہے کیا جو ووٹس دے گا جو اپنے ووٹس دینے جائے گا کیا وہ پولٹیکل پارٹیسپیشن ہے کیا جو الیکشن پروسسز کو اپلیمنٹ کرتا ہے کیا وہ پارٹیسپیشن ہے یا کوئی جو جا کے اپنا ووٹ دے دے چاہیے جہاں دے دے وہ اس کی پارٹیسپیشن ہے اور ہر ایک طریقے سے جس طریقے سے ہم کیسے جا کے تو کیسے ہم وہاں پر پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو جو میمز ہم کر کے سکتے ہیں کی اس کا نمبر ایک ہے کی جو الیکٹ ہوتا ہے جو کنیٹ جو ریپریزنٹیٹی ہوگا تو ہم الیکشن لڑنے سے پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں ہم وہ دینے سے پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں ہم ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں ایک الیکشن کروانے میں مدد کرتے ہیں تو ہمارا پارٹیسپیشن ہے ہم گورنمنٹ سرویس کرتے ہیں اور الیکشن میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اور ہم کوئی بھی فنگشن ہے ہم اس کو چھوڑ دیے تو الیکشن میں پارٹیسپیشن کرتا ہے تو مینز that is card as political participation اب ہمارا ایک last term ہے ایک election manifesto ایک term ہے that is called as election manifesto اور جو بھی contesting lien یہ ایک document ہوتا ہے یہ ایک paper ہے ایک book ہے ایک booklet ہے ایک جو بھی الیکشن لڑنے چاہتا ہے چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو چاہے وہ کیلٹے ہو تو یہ کیا پرپیر اٹھومنٹ بیفور کانٹسٹن بیفور دی ایکشن لیٹ اگر دوستو خیال مینے الیکشن لڑنا ہے تو یہ کیا پرپیر انسل فار ایکشن سو ہی پرپیر اینس اوبجیکٹیوز کی میں الیکشن لڑنے کے بعد ہمارے پارٹی کیا کرے گی ہمارے ایمز کیا ہوں گی ہمارے پالیسی کیا ہوں گی unless in a deal one cannot frame policy he cannot achieve targets whatever targets we like to achieve for that we have to make we have to prepare policies and we have to follow those policies we have to move accordingly as per our policies so that we may achieve the targets similarly ایک manifestor جو ہے وہ ہر پارٹی ایک agreement ہے ایک بکلٹ ہے ایک policy ہے جو ہر پارٹی declare کرتی ہے at the EU of the election election جیسے اپسٹرارٹ ہوگا تو اس سمیح ہر پارٹی بک کو لیتی ہے نکال دی ہے تو اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری فارن پالیسیز کیا ہوگی ہمارے انٹرنل پالیسیز کیا ہوگی سٹیٹ کی ہماری فارن پالیسیز کیا ہوگی ہمارا ایمپرائیونٹ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارا نیوکلئر ویپنز کے ساتھ کیا ہوگا ہم کیسے بیہیو کریں گے دوسرے کنٹیز کے ساتھ اور یہ بھی ایسا بھی ہے ہم سارا کچھ جو لکھنے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ پریشرائز کر سکتے ہیں اپنے باٹی کو ایکٹر میمبرز کو کی آپ ایکارڈنل ہی چلیں جو کی آپ کا یہاں پہ یہ جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہے اس نے نکالا تھا اور اس نے ایسا میں لکھا تھا کہ اگر ہم ایکٹ گارڈنل نہیں کریں گے تو آپ ہماری خلاف جو ایکٹر لگا سکتے ہیں آپ کیس کر سکتے ہیں تو میمز یہ اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کے ساتھ ایکٹر جواب دے ہوں تو اس ہم اس ہم نے چیپٹر جو ہے وہ اس کو کپیٹ کر دیا ہے اب ہم کے ساتھ نچے کپیٹ انگی تو آپ کھ ہیس اگر اگر کھل کھم کھنگی 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 کھنگی